بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں نیشنل سکنز یونیورسٹی کے ان طلبہ کو جنہوں نے کوڈنگ کامپوٹیشن جیتا جو ریجن میں ہوا اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ڈریکشن پک اپ کیا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے نیشنل سکنز یونیورسٹی نے کہ اس نے ایک کوپریشن شروع کی ایڈوائزری گروپ بے ایک بنایا جو سب مل کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سکل سیٹ بڑھائے جائے یہ سکل سیٹ کی ایک انوکھی بات یہ ہے کہ جو لوگ عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا سکل سیٹ دوسرا ہے مگر جو جن کی تعلیم کم ہو یا نہ ہو ان کے لیے نیشنل سکنز یونیورسٹی ہر انداز سے کوشش کرتی ہے کہ سکل سیٹ دے دیا جائے تاکہ وہ بیسک مزدوری سے ایک لیول اوپر جائے جو ایک لیول اوپر ہیں ان کے ساتھ کوشش کر کے دوسرے لیول پر لے جائے جائے تو مجھے بڑی خوشی بھی اس بات پر کہ اس کے اندر سسٹم لیمیٹڈ نے تعاون کیا جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے آئی ٹی کا پاکستان میں اور مولر فیبس اینڈ ڈیل نے جنہوں نے اس کے لیے کمپیوٹرز لائپ ٹاپ وغیرہ دی اور ٹیکنیکل سائٹ پر انہوں نے اس کا احتمام کیا بہت سارے پاکستان کے اندر مجھے بڑے امید ہے ایک تو ان طلبہ کے ساتھ جنہوں نے ما شاء اللہ یہ کمپیوٹیشن کوڈنگ کمپیوٹیشن جیتا جس کے اندر اور یونیورسٹیز ہوں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ یہ نمبرز بڑھیں ہمارے جن لوگوں کو ہم سکل سیٹس دے رہے ہیں اور آئی ٹی کے اندر نمبرز کی لیمیٹیشن کوئی نہیں ہے فیزیکل کلاس روم وغیرہ کی تو لیمیٹیشنز ہیں جو سکلز آپ اپنے ہاتھ سے سکھائیں گے اس میں تو ٹائم لگے گا مگر ایک ادارہ پاکستان کا ایسا بھی ہے جس جو پروجیکٹ پاکستان نے شروع کیا پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام اس کے اندر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے بھی اس ڈیجیٹل سکلز پروگرام میں جو چھ مہینے کا آن لائن تھا تو اس کے اندر بھی کوئی انٹری لیول کوالیفیکیشن نہیں تھی کیونکہ سکلز کا پروگرام تھا تو میڈل پاس لڑکوں نے بھی کیا اور پی ایج دیز نے بھی کیا اس میں دس پاسیبل ٹاپکس تھے میں صرف یہ نیشنل سکلز یونیورسٹی کی انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بچے ما شاء اللہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور مقابلہ بھی جیتا اسی طرح کے ہزاروں بچے ہیں جن تک آپ کا پہنچنا ضروری ہے اچھا ان ہزاروں بچوں کے ساتھ سسٹم لیمیٹیڈ ما شاء اللہ اور دوسری ایسی اورگنائزیشنز گائیڈ کر سکتی ہیں کہ آن لائن ٹریننگ پروگرامز اسی چیز کے ہو جائیں یہ جو کوڈنگ سکلز ہیں یہ دنیا میں اب بیسک بڑے چھوٹے بچوں کے ساتھ شروع کر دی جاتی ہے کہ سمپل کوڈ لکھنا شروع کرو جارڈن کے میں مثال کے طور پر اور بہت سے ہمارے ممالک میں کنڈر گارڈن سے شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بیسک کوڈنگ سکلز آ جائیں کیونکہ ابھی بھی کمپیوٹرز کے اندر وربل گفتوہ سے کوڈز نہیں بن رہے کچھ کوڈز کو لکھنا ہی پڑتا ہے اور اس کے موڈفائی کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا آن لائن کوڈنگ کے حوالے سے کوشش کریں ایسے ہونے ہر بچے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے ہزاروں نہیں تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے تو وہاں پر کوشش کریں اور اس معاملے کو بڑھائیں ایکسپورنینشل کیویت سے پاکستان کو بے انتہا نمبرز کی ضرورت ہے ان چند باتوں کے ساتھ اور یہ بھی بتا دوں وہ جو پرائیم انسٹرز سکلز ڈیجیٹل سکلز پروگرام تھا جو یہی پروگرام ایسی سے اسی سے ملتا جلتا جو ڈیجیٹل سکلز پروگرام تھا وہ چوبیس یا پچیس لاکھ بچوں نے کیا مفت میں چھہ مہینے کا پروگرام پچیس لاکھ نے جس میں پی ایجیز نے بھی کیا اور میڈل پاس لوگوں نے بھی کیا جو کر سکتا تھا اس کے لیے مفت تھا تو اس کو نمبرز کے اعتبار سے بھی آپ توجہ دیں تو مبارک باد ایڈنسٹریشن کا شکریہ وہ جو پربلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ان سب اداروں کا شکریہ جو ایڈوائزری کانسل کے اندر موجود ہیں بالخصوص سسٹم لیمیٹیڈ اور مولر فیپسن ڈیل اسلام علیکم